بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ای پی آئی نیوز کا پروگرام تحقیق میرے ساتھ موجود ہیں چودری شاید اجمل صاحب چودری صاحب آج ہم نے ایک اخبار دیکھا تو اس اخبار کے اندر تین چیزیں تھی پہلی جو چیز جو درمیان میں تھی وہ ایک کارٹون تھا اس کارٹون کے اندر دکھایا گیا ہے عمران خان کو اور شباز شریف کو اور دونوں نے ہی کشکول پکڑا ہوا ہے اور ایک کشکول میں کچھ نہیں ہے اور شباز شریف کا جو کشکول ہے اس کے اندر تقریباً دس عرب ڈالر دکھائے گئے ہیں اور اسی اخبار کے اندر ایک اور خبر بھی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب سے پندرہ عرب ڈالر اور پھر بلکل اگر نیچے آ جائیں اسی اخبار میں ایک بڑے تھا اشتیار لگا ہوا ہے اور اس اشتیار کے اندر مبارک بات پیش کی گئی ہے اور شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے کہ دس عرب ڈالر کے جو ہے انداد پاکستان کو ملی ہے اس کے لیے شباز شریف کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا گیا ہے تو یہ تینوں چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہماری قوم میں ہمارے لیٹروں میں کیا بھیکاری پن جو ہے وہ بڑا آئے کیا اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے آپ فہمیہ آپ نے تین چیزیں گنوائی ہیں اس میں ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے اسی اخبار کے اندر اور سارے اخباروں کے اندر لیڈ سٹوری وہ بھی چھپی ہوئی ہے پہلی بات تو اگر ہم کارٹون پہ آ جائیں سب سے پہلے تو یہ جو کارٹون چھاپا گیا ہے اس میں دو بھیکاری دکھائے گئے ہیں میں تو دونوں کو بھیکاری کہوں گا کہ عمران خان بھی جو ہے وہ کشکول لیا کھڑے ہیں لیکن اس کو پیچھے اس کے یو این کی تصویر بنائی گئی ہے اور یو این جو ہے اس کو ان سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو ایک روپیہ نہیں دے رہے دوسری طرف جو ہے میاں شہباز شریف جو وزیراعظم اس وقت ہیں پاکستان کے ان کو دکھایا گیا ہے اور آج اس پہ کل لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے آج کہ آج جو ہے جب انہوں نے بھیک مانگیا تو ان کے کشکول میں دنیا نے کچھ ڈالر جو ہیں وہ ڈال دی ہیں بلکہ ان کے کشکول کو بڑا ہوا اور ان کے سر سے بھی اوپر دکھایا ہوا ہے اتنا بڑا ہوا اور اس کے اندر وہ جو ہے نا اس طرح ڈالر جو ہیں وہ پڑے ہیں تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے اور پاکستان کے لیے خاص طور پر کیونکہ یہ اخبار جو ہے جو اس وقت حکومت کا ایک ہامی اخبار سمجھا جاتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر اور لندن سے بھی یہ پبلش ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگہ سائی اور پاکستان کی بھیجتی کرنے کے بترادف ہے کہ آپ نے پاکستان کے دونوں وزراء عظم کو ایک بھیکاری کے طور پر دکھایا گیا ہے اور پاکستان یہ دراصل یہ وزراء عظم کو نہیں شہباز شریف یا عمران خان کو نہیں بلکہ پاکستان کو بھیکاری کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان پوری دنیا سے جو ہے وہ بھیق مانگ رہا ہے اور اس بھیق کے نتیجے میں جو پاکستان کو جو ہے وہ عمران خان کو بھیق نہیں ملی اور شہباز شریف کو بھیق مل گئی ہے ایک اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ عمران خان دنیا کے نزدیک پسندیدہ بکاری نہیں تھے اور شہباز شریف پسندیدہ بکاری ہیں اور ان کو بھیک ان کا کشکول کو بھر دیا لیکن شاید صاحب یہاں پہ ایک فرق بھی آتا ہے عمران خان ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میں نے مانگا ہے پاکستان کے لیے مانگا لیکن میں ہمیشہ اس بات پر مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئے وہ اسی بات پر ہوتی تھی کشکول لے کے جانا دنیا کے لیے لیکن یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں وہ اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہمیں چلیں ٹھیک ہماری مجبوری تھی شرمندگی محسوس ہوتی لیکن آپ نے دیکھا ان کے وزیروں کے کافی بیانات آ رہے ہیں باقی آپ اشتیارات اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کیا کس طرح ہمارے ہم موریلٹی وائز کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ پچھلے سال جو سہلاب آیا ہے اس سے پاکستان کے معیشت جو ہے اس کو عربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور اس کے لیے عربی برادری سے امداد مانگنا جو ہے وہ بھی کسی حد تک درست ہے لیکن جو آپ کو امداد ملے بسیکلی یہ امداد نہیں یہ کرز ہوتے ہیں جو آپ کو ملے اس کے اوپر ڈنگیں بجانا اور گغلیں بجانا اور پھر اس کے اوپر خوشیاں منانا اور ایک دوسرے کو مبارک بادیں دینا اور جو اپوزیشن ہے اس کو تانے دینا تو یہ اتنی کوئی اچھی روایت نہیں ہے بلکہ میری خیال میں یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ لوگوں سے بھیگ مانگ رہے ہیں اس کے لیے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں آپ ایک ایٹوی ملک ہیں یار آپ اتنی بڑی فوج رکھتے ہیں آپ 23 کروڑ آبادی کا ملک ہیں اور آپ پھر بھیگ مانگنے پر خوشیاں منائیں یہ کوئی اچھی لیکن اس سے بھی زیادہ ایک شرم کی ایک اور بات بھی ہے کہ آپ بھیگ مانگ کے آ رہے ہیں باہر سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے چار عرب ڈالر ہمارے جو ہے وہ ریزار بچوں ہیں اور آج آپ اخباروں کے اندر اگر ایویٹیزمیرز دیکھیں اشتہارات دیکھیں پورے پورے مین لیڈ کے نیچے پورے پورے صفحے کے اشتہارات لگویں جو کہ عربوں روپے بنتے ہیں اور یہ ایک دن کا نہیں ہے اس سے پیچھے آپ دیکھیں حکومت جو ہے تین چاہ دن سے ایک ہاف پیج کا اشتہار دے رہی ہے کہ ہم نے جو معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ملک اس کی طرف گامزن ہو گیا ہے ان کو دیکھیں اور اس اشتہار کو دیکھیں تو یہ میرے خیال میں عربوں روپے کی حکومت اشتہارات دے چکی ہے اب تک اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگین شاہ صاحب جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بڑا ہائی انیلسس کر رہے تھے تو اس کو دیکھ رہتے ہیں اس کا ابزرف کر رہے ہوتا ہے کہ ہم جن کو ڈونیشنز دے رہے ہیں وہ اپنی ڈونیشنز کے استعمال کس طرح کر رہے ہیں یہ تو ایک چھانے سی بات ہے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لئے ابھی تک وہ امداد ملی نہیں ہے اور کروڑوں روپے کے اشتہارات چھاپ دیئے گئے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لئے وہ امداد اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ دس عرب اس کے اوپر بھی آتے ہیں اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتا دیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امداد ہے لیکن اصل میں کہانی کیا ہے یہ باقی امداد ہے یا یہ کرز ہے یا اس کے پیچھے شرائط کیا ہے یہ کتنے دنوں تک یا کتنے سالوں تک پاکستان کے خزانے میں یہ ایڈ ہو سکتا ہے یہ جو جنیوہ میں کانفرنس ہوئی ہے ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے نام سے اس میں جو پلیجز کیے گئے ہیں جو وعدے کیے گئے ہیں اس میں پلیجز ہوتے ہیں وعدے کرتا ہے ہر ملک کے میں اتنے دوں گا اس میں اسلامی جو سربراہی بینک ہے اس نے وعدے کی ہیں چھے ارب ڈالر کے اور باقی ملکوں نے مختلف وعدے کی ہیں جو ٹکریمنٹ گیارہ ارب ڈالر کے قریب بنتے ہیں یہ وعدے ہیں ابھی تک یہ وعدے ہیں اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک اتنے پیسے جو ہے وہ پاکستان میں خرچ کرے گا یا ہمیں دے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وعدہ کرے بعد میں اس کے معاشی حالات ایسے نہ اور وہ کہہ دے کہ کیونکہ آپ نے اگر دوزار پانچ کا آپ دیکھیں جو زلزلہ آیا تھا اس کے اندر واضح طور پر اسی طرح ارب ڈالر کے وعدے ہوئے تھے بعد میں اس میں سے بہت کم پیسے ہمیں مل سکے تھے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ فہیم یہ جو ہوتا ہے یہ کرز ہوتا ہے یہ ابھی جو ہمیں ہوئے ہیں یہ لوگوں نے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نگت پیسے نہیں ملنے یہ وہ مختلف پروجیکٹس کریں گے یو این کو دیں گے دوسری انٹرنیشنل جو ادارے کام کرنے والے ہیں سلاب کے حوالے سے ان کو سلاب زدہ علاقوں میں کام کرنے کے لئے یہ پیسے دیے لیں گے اور وہاں یہ ترقیاتی پروجیکٹس اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو برابر کرنے کے لئے یہ پیسے یوز ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان میں یہ پیسے جو ہوتے ہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ نگت نہیں مل رہے ہوتا پھر یہ حکومت کے اکاؤنٹ میں نہیں آنے یہ ڈائریکٹ وہاں جائیں گے کیونکہ پاکستان کو کوئی دنیا کا ملک ہمارے ملک کے اندر جو کرپشن کی صورتحال ہے کوئی ملک اتبار کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے اس لئے یہ پیسے جو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہیں اور یہ دیفرنٹ پروجیکٹس کی صورت میں آئیں گے اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئیں گے اور یہ فوری نہیں آ جانے یہ کچھ تین ساڑھے تین سال کے پروجیکٹس ہیں یہ پلیجز جو ہیں یہ تین ساڑھے تین سال میں مختلف پروجیکٹس کی شکل اچھا فیسا بھی کور بات بھی بتائی جالیے کہ اگر یہ دس بلین ڈالر کے یہ پروجیکٹس یہاں پہ لگاتے ہیں تو اس کے لئے شرائط بھی ہے نہ تب یہ شرط ہوگی کہ اگر دس بلین ڈالر باہر کے ڈونرز یہاں پہ انویسٹ کریں تو دس بلین ڈالر پاکستان بھی ساتھ میں مطلب 50% انویسٹ ہاں پہ لگانی ہے جتنی مانٹ انہوں نے خرچ کرنی ہے اس کے برابر ہم نے بھی خرچ کرنی ہے پھر جا کر یہ پروجیکٹ ہوگا اور پاکستان پہاں سے پاکستان نہیں کر سکتا تو ہو سکتا ہے جنیوہ والے جو پورا ویزٹ ہوئے وہ پیسہ بھی پاکستان نہیں بلکل جو یہ اخراجات ہوں ہیں اس کانفرنس کے نقاط پہ اور سارے اس کے اوپر اور وہاں آنے جانے پر جو دوروں پر خرچ ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان یہتے چلی ہیں دلکل انٹرسٹنگ اچھا ایک اور جو خبر دوسری جو تھی کہ سعودی عرب 15 عرب ڈالر کر کے پیش کیا جا رہا ہے یہ اصل سٹوری کیا ہے اس کا لنک آئیم سے بھی کیا جا رہا ہے تو یہ یہ کیا ہے اس کے اوپر بھی یہی میڈیا گروپ جو ہے وہ بہت بگنے بجا رہا ہے بتا رہا ہے لیکن ریالیٹی میں کیا ہے یہ سارا کچھ دیکھیں پندرہ عرب ڈالر کی جو کہانی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری چھے عرب ڈالر کی کرنے جا رہا تھا پا سعودی جو کنگ ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ چھے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں گے اسی میں اضافہ کر کے چار عرب کا مزید اضافہ کر کے دس عرب ڈالر کر دیا گیا ہے اور یہ اعلان ہے ابھی تک ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درامت ابھی تک شروع نہیں ہو سکا نہ اس چھے عرب ڈالر پر شروع ہوئے نہ اس چار عرب پر اعلان کیا سعودیہ نے کہ وہ دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کرے گا جہاں تک دوسرے پانچ عرب ڈالر کیونکہ یہ پندرہ عرب ڈالر جس کو کہا جا رہا ہے اس میں تین عرب ڈالر پہلے سعودیہ ہمیں دے چکا ہے ہمارے سٹیٹ بینک کے جو اکاؤنٹ ہے یا جو ہمارا سٹیٹ بینک کا جو اکاؤنٹ کہہ لیں یہ جو اس میں ریزرف کے طور پر یہ پیسے پڑھیں ان کو ہم خرچ نہیں سکتے چین بھی ہمیں اس سوالے سے پیسے دے چکا ہے یو اے ای کے پیسے بھی ہمارے پاس پڑے ہیں ان کو ہم خرچ نہیں کریں گے یعنی کتنے پہلے تین عرب ڈالر ہمارے پاس پڑے تھے سعودیہ کے اب مزید اس میں اس نے دو رب ڈالر ایڈ کر کے ان کو پانچ عرب ڈالر کرنی اور دس عرب کی جو سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی تھی اس میں بھی پانچ سے چھے عرب چھے عرب کا پہلے سے جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں صرف یہ ہوا ہے کہ سعودیہ نے دیسمبر میں ہم نے ان کو پیسے واپس جو قدر جو پچھلے رکھے ہوتے واپس کرنے تھے اس کو انہوں نے آگے ایکسٹینٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہمیں دو ارب ڈالر مزید بینک اکاونٹ میں رکھنے کے لیے اس کے اوپر منصوبہ وہ بھی ابھی دیئے نہیں ہے بلکہ اس کا پلین بنانے کی جو کنگ ہیں جو شہزادہ ہیں انہوں نے سلمان نے انہوں کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر پلین بنائیں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے پلیجز تب بھی پورے ہوں گے جب پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پرگرام فائنل کرتا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پرگرام فائنل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گیس کی قیمتوں کے آج یہ آپ کی خبر ہے کہ وہ سیونٹی فور پرسنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج سبات تمام اخبارات میں لیڈ لگی ہے اور یہ جو سعودی عرب کے پندرہ عرب ڈالر کی خبر ایک اخبار نے لگائی لیڈ اور اس کے نیچے جو ہے ساتھ ہی اگر آپ پڑھیں تو یہ خبر لگی کہ چوہتر پرسنٹ گیس مہنگی کر دی گئی ہے چوہتر پرسنٹ سارفین کے لیے گیس مہنگی اور عربوں روپے کا سارفین کو بلوں میں ادا کرنے پڑیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ گیس مہنگی کب سے ہوئی ہے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے گیس مہنگی یعنی چھے ماہ پہلے ہم نے جو گیس استعمال کی تھی اس کے پیسے بھی ہمیں اگلے بلوں میں چوہتر پرسنٹ اضافے کے ساتھ جو بھی ہم نے استعمال کی چوہتر پرسنٹ اضافے کے ساتھ وہ پچھلے پیسے بھی ہمیں اگلے بلوں میں ادا کرنے پڑیں گے سعودی عرب سے امدادتہ بھی مل سکتی ہے جب آئی ایم ایف سے ہمارا پروگرام فائنل ہوگا اور آئی ایم ایف سے پروگرام فائنل ہوگا جب گیس کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں گیس بجلی اور پٹرولیم مصنوعات جو لیوی ہم نے لگانی ہے وہ پچاس روپے تک پہلے میں پھر اب یہاں ایک بات اور تفصیل سے کر دیں پچاس روپے پہلے ہم لیٹر کے اوپر ہم نے فائنل کیے کہ اس سے زیادہ نہیں لگا سکے اب پچاس تک تو ہم لیمٹ لے کے چلے گئے اب اس سے زیادہ لگانے کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر نئی قانون سازی کریں گے یہ اور پچاس روپے سے زائد لیوی بڑھا کر وہ سو روپے تک بھی جا سکتی ہے وہ لیوی لگائیں گے یہ سارے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور ایک اس میں شرط یہ ہے کہ باہر سے جتنے بھی ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز اور جو لیوی ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا اور اس طرح یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کو دکھایا جائے گا ڈالر کی جو ڈالر کی جو قیمت ہے اس کا جو ریٹ کے آئیوں نے وہ بھی فری مارکیٹ پر چھوڑا جائے گا اس کا مطلب ہے ڈالر بھی دو سو ستر دو سو ساٹھ میں اس وقت اگر ہم اس کو فری مارکیٹ پر چھوڑ دیں تو دو سو ستر سے مہنگا ہے اس وقت دو سو چھوہتر بہتر روپے ڈالر کی قیمت چل رہی ہے اور اگر اس کو ہم اوپن مارکیٹ پر چھوڑیں گے تو پھر ڈالر وہاں جائے گا اگر ڈالر وہاں جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک مہنگا مہنگائی کا ایک نیا سلاب آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی ناظرین آپ نے سنا کہ ایک اقبارات کے اندر مختلف شہرات کے اندر ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر ہیں وہ بے پناہ آ رہے ہیں پاکستان تمام مسائل سے اب نکل چکا ہے اس طرح پروٹریک کیا جا رہا ہے سیاسی مفادات کے لیے لیکن اصل میں جو اندرونی کہانی تھی اصل میں کیا چر رہا ہے وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے آپ کے سامنے رکھے تو آج کے لیے اتنا ہی تو کل ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شہرات کے لیے